بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمل حسن بارگو ہوں نال اکرام کو چاہم خبریں حاضر خدمت ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کے حق میں دو رکنی بینچ جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا انٹرا کورٹ اپیل میں بینچ بنا جسٹس گل حسن اورنگ زیب اور جسٹس سومن رفت کا انہوں نے ایک شاندار فیصلہ لکھا اور انہوں نے حکم امتناہ جاری کیا عمران خان کے جیل ٹرائل کے خلاف منصوبہ ساس جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ عمران خان کی ایک جھلک بھی نظر نہیں آنے چاہیے عمران خان جو ہے نا وہ جیل کے اندر ہی رہنے چاہیے ایک خفیہ چھپ چھپا کے ٹرائل ہو اور اس میں عمران خان کو سزا دی دی جائے اس منصوبے کو بہت بڑا جھٹکہ لگا تھا اور این ممکن تھا کہ اب جو ہے وہ عمران خان اس معاملے میں بریو زمہ ہو جائی یعنی کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے اس کو ایک بریک لگ جائے لیکن دیکھئے ناظرین کرام ایک ایسے موقع کے اندر جب اٹونی جنرل فس چکے تھے جب یہ منصوبہ ساس جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا سارا وہ فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا ایسے میں جسٹس آمیر فاروق صاحب ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچے اور ایک ایسا فیصلہ لکھا جس فیصلے سے نہ صرف جسٹیفیکیشن دی گئی عمران خان کے جیل ٹرائل کو بلکہ اس دو رکنی بینچ کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں اس فیصلے میں ایسا کیا لکھا ہے اب دو رکنی بینچ اس کے جواب میں کیا کر رہا ہے ہونے کیا جا رہا ہے کیا جسٹس آمیر فاروق صاحب کا فیصلہ مانا جائے گا یا جسٹس گل حسن اورنزیب اور جسٹس سومن رفت کا فیصلہ مانا جائے گا یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے ابھی چونکہ ٹرائل چنڈ رہا ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی سوری کیس چل رہا ہے اس کے اوپر اپ ڈیٹس آ رہی ہیں لیکن چونکہ یہ فیصلہ جسٹس آمیر فاروق پہلے سے کر بیٹھے ہیں تو اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں نمبر ایک خبر یہ ہے نمبر ایک خبر یہ ہے جنہیں یہ لگتا ہے کہ بلہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر پر ہے تو اب جو منصوبہ ساز ہیں جن کا دل ہے کہ پی ٹی آئی کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ اب الیکشنز میں نظر نہ آئے وہ ہارتے میں محسوس ہو رہے ہیں تو ان کے لیے اطلاع اطلاع ارد ہے کہ بلہ بیلٹ پیپر پر ہو بھی ایسے میں بھی ایک منصوبہ تیار کیا کیا ہے جس سے تحریک انصاف کو الیکشن لندنے سے روکا جا سکتا ہے یا جس میں تحریک انصاف کو الیکشن لندنے کے بعد بھی انفیق جو ہے وہ نیٹرلائز کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی خبر ہمارے پر جو ہے نا وہ پہنچی ہے اور ناظرین کرام تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ آٹھ فروری کے بعد الیکشن کے بعد کا بھی ایک گریٹر گیم پلائن تیار کر لیا گیا ہے اس کے اوپر تمام پارٹیز کو دستخط کرنا ہوگے اور جیسی پہلی گمٹس بنا کرتی تھی ایسی نئی گمٹ جو بننے والی ہے ایسی بلکل نہیں ہوگی اس کے لیے کیا سوچا گیا ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے تو سب سے پہلے جو سب سے پہلے والا معاملہ ہے یعنی کہ یہ جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں ناظرین کرام ہوا یہ کہ جیل ٹرائل کے اوپر حکمیں تناہ جاری کرتے ہوئے چار دفعہ جو جسٹس گل حسن اور انس جیب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جیل ٹرائل اوپن ہونا چاہیے اوپن ہونا چاہیے اوپن ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فیملی کو آنے کی اجازت دے دیں یا کچھ لوگوں کو بٹھا دے تو یہ جیل ٹرائل اوپن ہوتا ہے اوپن ٹرائل کے مطلب ہوتا ہے کہ سب کو آنے کی اجازت ہوتی ہے جو آ کے جیل میں ٹرائل دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھنے دیں یا جو بھی جہاں بھی عمران خان کا ٹرائل ہو رہا ہے تو اس کو دیکھنے دیں تو پھر دو نوٹیفکیشن کے اوپر اتراز اٹھایا تھا جسٹس گل حسن اور انس جیب نے اور وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ کس طرح سے جو پہلی سماعت ہو چکی ہے کیا وہ ایفیکٹیو ہوگی یا نہیں ہوگی مطلب اس کے اوپر تو سوالیاں نشان ہے کیونکہ کابینہ نے نوٹیفکیشن جاری کیا دو دن پہلے تو جو اس سے پہلے آپ نے جیل کے اندر سماعت کر رکھی ہے یا جو ٹرائل کر رکھا ہے اس کی صحت کے اوپر بھی جو ہے نا وہ سوالیاں نشان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کا جیل ٹرائل ہو کیوں رہا ہے یہ بھی دوسرا بڑا سوال تھا اب اٹران جنرل اس کے اوپر پھستے وہ نظر آ رہے تھے کیونکہ اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ جو کابینہ ہے وہ تو دو دن پہلے جو ہے نا وہ اجازت دے رہی ہے جبکہ ٹرائل تو اس سے پہلے ہوگا ہو رہا ہے اور پھر عمران خان کو جیل میں ہی رکھنے کی بھی جسٹیفکیشن نظر نہیں آتی ہے تو اس کیلئے اٹران جنرل بہت مشکل میں پھست گئے تھے ایسے میں جسٹس آمیر فاروق صاحب نے مطلب آپ سمجھیں کہ ایک فرستہ بن کے نازل ہوئے جسٹیفیکشن کے لیے عمر فاروق صاحب کے لیے اور ایک ہی جو ہے نا وہ کیس میں دو حکم جاری ہو گئے ایک انٹراکورٹ اپیل میں جو دو رنگ نہیں بینچا اس کا اور دوسرا جسٹس عمر فاروق صاحب نے حکم جاری کر دیا اس میں انہوں نے جسٹیفیکشن دے دی کہ عمران خان کو کیوں جیل میں رکھا جا رہا ہے اور اس میں انہوں نے جسٹیفیکشن دے دی کہ کیوں یہ ٹرائل جو ہے وہ فیر ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے تو جو انہوں نے فیصلہ میں لکھا انہوں نے دو ریزن دیکھی انہیں کہا جی اب فیصلہ کیا ہو رہا تھا شاہ محمود قریشی کی زمانت کیا فیصلہ جس سے سامر فاروق کے سامنے تھا اب شاہ محمود قریشی کے فیصلے میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں اپنے جو ہے نا وہ فیصلے میں لکھ ڈالا اور وہ لکھا کہ انہوں نے کہا جی ماضی میں ان کے جو گھر والے ہیں عمران خان کے وہ یہ بتاتے رہے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی کا چاہتا ہے انہیں ہر سماعت پر نہیں لے کے آ جا سکتا اس لئے ان کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے نمبر ون جسٹیفائی کر دیا اب بات یہ ہے کہ جب عمران خان یہ کہتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی ایشیوز ہیں میں نہیں آ سکتا ویڈیو لنک پر لے لیں مجھے تب تو کوئی ہی مانتا تھا تب تو کہا جاتا تھا کہ ہیلیکوپٹر میں ڈال کر لے کہا ہو تو آج عمران خان کے گھر والوں کی آپ کو یا عمران خان کی اتنی فکر ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے جو ہے وہ عمران خان کی کیونکہ جان کو خطرہ ہے تو لہٰذا اس کا جو ہے نا وہ جیل ٹرائل کیا رہا ہے تو پہلی جسٹیفیکشن دے یہ دی گئی اب دوسرا معاملہ تھا نا جس کے اوپر جو گورنمنٹ تھی وہ بڑی ڈڈی فس رہی تھی کہ آپ پہلے دو دن پہلے نوٹفیکشن جاری کر رہے ہیں اور ٹرائل بڑے لمبے عرصے پہلے سے ہو رہا تھا اس کے اوپر بھی جسٹیس آمیر فاروق صاحب نے جسٹیفیکشن دے دی وہ اس طرح سے انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی ٹرائل اگر غلط جگہ پر ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹرائل ایک کا لدم ہو جائے یا اگر قانون کے مطابق کسی کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک اور مختلف جگہ پہ ہو رہا ہے تو اس لیے اس ٹرائل کی قانونی حیثیت ہی نہیں رہتی ہے تو اب یہ جو دو فیصلے ہیں ناظرین اکرام انہوں نے آپ سمجھیں کہ پوری گے بھی پلٹ دی عمران خان کو جو ہے نا وہ صحیح مشکل میں ڈال دیا اور جو عمران خان کے جو اترازات ہیں اور ان کی فیملی کے اترازات ہیں وہ درست ثابت کر دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر اپیل ہر مقدمہ ہر درخواست جسٹس سامر فاروق صاحب کے پاس جاتی ہے اور جب وہ کسی معاملے میں فیصلہ دے چکی ہو اور انٹراکورٹ پر پیل چلی جائے تو اس میں بھی جسٹس سامر فاروق صاحب نے ٹانگڑ آ دی اور فیصلے کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ایک ہی کیس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی چار ہفتوں کے اندر اندر جو ہے نا وہ کیس کا فیصلہ آپ کریں تو انہوں نے جو ہے نا وہ کچھ اسطح سے کرنے کوشش کی آج ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو جسٹس گل حسن اور انگزیب اور جسٹس سامر فاروق صاحبہ کی عدالت کے اندر جو ہے نا وہ یہ کیس جاری ہے اب جب آج یہ سماعت شروع ہوئی تو اٹونی جنرل نے وہی کیا جو ان سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ کل جو چیف صاحب نے فیصلہ دیا تھا آبیسلی وہ ان کو ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا دوبتے کو تنگے کا سہارا تو وہ ان کو سہارا مل گیا تھا اب جب انہوں نے اس فیصلے کوٹ کے اندر پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے جسٹس گل حسن اور انگزیب نے کہا جی ہم نے یہ فیصلہ پڑھ رکھا ہے کیا آپ نے ہمارا آرڈر پڑھا ہے آپ نے سنگل منٹ کو تو بڑا مطمئن کر لیا ہے آپ اسی طرح ہمیں بھی مطمئن کریں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس گل حسن اور انگزیب نے اور جسٹس سومن رفت صاحبہ نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ فیصلہ اپنے جگہ پر قائم ہے ہم اپنا فیصلہ دیں گے اور ہم جو ہے وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو دیکھیں گے اس بات نے تھوڑا سا اب ان کو جہنا وہ کنفیوز کر دیا کہ یار یہ کیا ہو گیا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا اس بات کی تو جہنا وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نانکرام ابھی یہ جیل ٹرائل کے بارے میں جہنا وہ جاری ہے سماعت اسی کے اندر فیصلہ ہونا ہے کہ جو جج کی تیناتی ہوئی ہے اسی کے اوپر جہنا وہ بات چیت ہوگی اسی کے اوپر جہنا وہ دلائل دی جائیں گے تو دیکھنا نہیں ہے کہ آج دورگنی بینچ کیا اس پریشر کو برداشت کر لے گا جو پریشر جسٹس سامر فاروق صاحب نے اپنے فیصلے کی صورت میں ڈالا ہے کیا دورگنی بینچ سٹین کر سکتا ہے یا پھر وہی ہوگا جو ہوتا ہوا رہا ہے تو ابھی یہ کچھ دیر میں شاید جب یہ ویڈیو پپلیش ہوگی تو اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ آ رہا ہے پھر میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو جو ہینا وہ اس کے بارے میں تفصیلات جو ہینا میں بتا دوں گا اب آجاتے ہیں ناظرین کرام دوسری خبر کے اوپر دوسری خبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلے کا نشان اگر ہو بھی تو بھی تیاری کر لی گئی ہے کہ کیسے تحریکین صاحب کو جو ہینا وہ آؤٹ کرنا ہے سسٹم سے تو اس کی خبر بھی سن لی جئے ناظرین کرام وہ اس میں یہ کیا کیا ہے کہ یہ خبر آمر علیہ السرانہ صاحب نے دیا آمر علیہ السرانہ صاحب آپ کو پتا ہے ناظرین کریم آ이에ا کتنے قریب ہیں م کتدرا کے اور آمر علیہ سرانہ صاحب کے پاس پکی خبریں ہوتی ہیں گو کہ ان کے خیالات پرو نو لی گئے لیکن خبریں وہ پکی دیتے ہوتے ہیں آمر علیہ سرانہ صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ بلے کا نشان کا بندہ باست کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ سرٹ کے الیکشن کے اندر جو نواز شیر صاحب تھے انہوں نے جو ہے نا وہ ان کے دستخط سے ٹکٹیں چلی گئی تھی بعد میں نواز شف صاحب کو چیئرمن شف سے ہٹا دیا گیا تھا اور پھر عدالت نے یہ کہا تھا کہ اور الیکشن کمیشن کے جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ جناب اب یہ جو لوگ ہیں جن کو یہ جن کی جو جیت چکے ہیں وہ آزاد ہے وہ نون لیگ کے نہیں ہیں وہ اگر نون لیگ میں شامن ہونا چاہے تو ہو جائے ہیں کسی جو اور جماعت میں جانا چاہے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کچھ اس طرح کی صورتحال اپنا ہی جا سکتی ہے کہ عمران خان کے دستخط سے ٹکٹ جاری ہوں جب یہ جیت جائیں تو اس کے بعد یہ کہا جائے عمران خان کو چیئرمن شف سے اٹا دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ سارے کے سارے لوگ آزاد ہیں یہ کسی بھی پارٹی کے اندر جانا چاہے تو چلے جائیں پھر وہ جو لوگ جیتے ہوں ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان کو توڑ تار کے ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ دوسری پارٹی میں لے کر آیا جائے پیپلز پارٹی میں نون لیگ میں بالخصوص شامل کروایا جائے اور ان کی گورنمنٹ بنایا جائے اس وقت کا جو پلان ہے وہ یہ نظر آتا ہے اور آٹھ فروری کے بعد ناندے کر ہم ایک اور گریٹر پلان بنایا گیا ہے وہ گریٹر پلان کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ کچھ اس طرح سے چیزیں کی جائیں آٹھ فروری کے بعد کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایسی گورنمنٹ نہ ہو جیسے پہلے گورنمنٹ ہوتی ہیں اس کے لیے کچھ نئی چیزیں سوچی جا رہی ہیں وہ جی truth and reconciliation type kind of چیز جو ہے نا وہ بنائی جا رہی ہے جیسے اس کی مثال میں ملتی ہے نیلسن منڈیلا کی کہ نیلسن منڈیلا جب جیل سے رہا ہو کر باہر آئے تو انہوں نے چونکہ گورو نے ان کے پر بڑا ظلم کیا تھا اور گورو کو رکھا یہ تھا کہ اب یہ باہر آکے جو ہے نا وہ ہمارے خلاف کچھ کاربائی کرے گا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی truth and reconciliation سچ ماننا ہوگا اور reconciliation کرنی ہوگی جس نے جو جرم کیا ہے وہ اپنے جرم کو قبول کرے اور کسی کو کوئی سزان نہیں دی جائے گی اور سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا اور سارے لوگ مل کر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کریں گے تو کچھ اسی طرح کا جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ تمام پارٹیز جتنی بھی ہیں ان سے دستخط کروائے جائیں تمام کی تمام پارٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر شامل ہو اپوزیشن میں کوئی بھی نہ ہو اور یہ تمام پارٹیز مل کر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کریں کچھ اس طرح کا plan out کیا جا رہا ہے گو کہ یہ highly impossible ہے پاکستان کے اندر اس طرح کے چیزیں implement کرنا کیونکہ یہ چیزیں truth and reconciliation آتی ہے morality سے اگر وہ عمران خان باہر نکل کے truth and reconciliation کرتا ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے ایک بندے کو باہر سے impose کر کے establishment کے کندوں پر چڑھ کے آکے وہ truth and reconciliation تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو پھر ایک ایسی practice ہوگی جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا نا وہ اس practice سے کچھ ملے گا نہیں تو رانے کرام یہ اب تک کہ صورتحال ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس لکھ جو انا وہ trial جاری ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے informative نہیں ہوگی جو ہی trial میں مزید خبریں آتی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ